اچھا یہ بتایا یہ کتنے کا بیچ رہے ہیں یہ پیٹی جو ہے لازٹ آپ نو سو روپے کا بیچ رہے ہیں بزن کتنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم السلام علیکم جی میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیب چینل ریلا مونڈا الحمدللہ میں ٹھیک اور اللہ پاک سے امیر ہے کہ انشاءاللہ عزیز آپ بھی جہاں کہیں ہوں گے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہستے اور مسکراتے ہوں گے اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں میں ہوں اس وقت ملتان سبزی منڈی کے اندر اور آج کی روٹین جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی آج ہمارے پاس رات بارہ بجے سے جو ہے وہ بارش سٹارٹ ہوئی ہے ملتان میں منڈی کے اندر تو خاص طور پر جہاں جہاں کی میں لوگوں کے ساتھ روٹین شیئر کرتے ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ بارہ بجے رات کو بارش آنا شروع ہوئی ہے تو صبح پانچ بجے تک وہ متواتر آتی رہی ہے رم جم لگی رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ خریدار بھی کم تھے لیکن شب محراج کی وجہ بھی ہے آج جو ہے اور دوسری بڑی بات کال ہمارے پاس الیکشن کی ہے تو اس وجہ سے آج ہمارے پاس اتنی بے تہاشا منڈی ہو چکی ہے کہ بیوپاریوں کا جو ہے وہ حد سے زیادہ نقصان ہوئے بے تہاشا نقصان ہوئے تو ملوم کرتے ہیں آج کی روٹین آپ رہیں گے لاست تک میرے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کے ریٹ آپ تک پہنچتے رہیں جن لوگوں ہیں ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمیں کر لیں گے جلتی سے سبسکرائب تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت محصول ہوتی رہے بیور سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ہم کھیرے کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ملوم کرتے ہیں کہ آج اس گاڑی کے اوپر جو ہے وہ کھیرے کا ریٹ کیا چلتا ہے جی یہ ہے کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ جو ہے سٹاک نیچے بھی رکھا ہوا ہے میرے خیال سے یہ جو ہے گاڑی سے بافر بھی ہو سکتا ہے ملوم کرتے ہیں آج کیسے ریٹ کیا سلام علیکم بھئی کیسے ہو اچھے یہ بتائیں یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ کھیرہ سر یہ ریٹ بیچ رہے ہیں ایک سو بیس تیس روپ ہے کیا وجہ آج لوگ کھیرہ نہیں کھا رہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ملتان منڈی پہ سب سے سستہ ترین کھیرہ ہو چکے ایک سو بیس سے تیس روپے کا شاپر ہے اور بزن پانچ کے جی ہے بیورد ہم پہنچ چکے اس وقت بند گھو بھی اور ٹنڈی والوں کے پاس اور آج جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ روٹین شیئر کرتے ہیں جی یہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں سلام علیکم بھئی بھئی کیا حال ہے اچھے یہ بتائیں کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ بند گھو بھی پانچ سو روپے کا پانچ کے جی ہے اچھے یہ ٹنڈی اور شلجم اس کا ریٹ کیا ہے ٹنڈی کا شاپر تین سو روپے کیا اور شلجم کا گٹو ہے پانچ سو روپے کا مندہ ہو گئے آج ہمارے پاس جو ہے وہ بند گھو بھی وہی کہ وہی ہیں جس ریٹ پہ ہمیشہ پہلے ملتی ہے پانچ سو ساڑھے پانچ سو بلکہ پانچ سو روپے آج اس کا ریٹ ہے اور شلجم کی جو ہے وہ قوالٹی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں جی یہ ہے شلجم آج ہمارے پاس یہ توڑا ہے جی اس کے اندر تیرہ سے چودہ کیجی بزن ہوتا رہے آج اس کا ریٹ ہے پانچ سو روپے یہ ہے سب سے بہتری انٹینڈی بی آئی پی قسم کی آج ہمارے پاس اس کا ریٹ ہے صرف اور صرف تین سو روپے ہم موجود ہیں جی اس وقت مولی والوں کے پاس اور یہ تین سے چار گاڑیاں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں مولی کی متواتر اور سب سے بہتری انکوالٹی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے جی مولی کی اور پوچھتے ہیں یہ ہمارے بھائی آج کی اس ریٹ پر مولی بیچ رہے ہیں السلام علیکم بھائی کیا آل ہے اچھا یہ بتائیں کیا ریٹ مولی بیچ رہے ہیں آپ بھائی مولی ٹیڑھ سو روپے کی کتنا وزن ہوگا سات سے آٹھ کلو وزن ہوگا اچھا یہ ہمارے کسٹوم ہارے ہیں السلام علیکم بھائی صاحب سر یہ کتنے کی دیئے مولی آپ کو وزن کتنا ہوگا اس میں چھے سات کلو ہے چھے سے سات کی ہے جی اس کے اندر وزن ہے جی ہمارا جو ہے خریدار تھا آج مولی کا ریٹ ہمارے پاس ٹیڑھ سو روپے ہم موجود ہیں جی اس وقت گھوبی والی گاڑی کے پاس اور یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارے پاس کوالٹی بلکل تازہ اور فریش ہے آج معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آٹھ کی آج کے سریم پر بیچ رہے ہیں اسلام علیکم مولی ساتھ کلو تو کر لے اچھا یہ بتاو کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ چار سو روپے دھڑی اسی روپے کلو کل سے مہنگی ہے کل سے جی آج ہمارے پاس مہنگی ہے کل چار سو روپے ریٹ نہیں تھا اس کا کل اس کا ریٹ ہمارے پاس تین سو روپے تھا آج کا ریٹ جو ہے وہ ہمارے پاس چار سو روپے ہے مطلب اسی روپے کیجی ہے اور کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے جی ہم موجود ہیں جی اس وقت گاجر والوں کے پاس اور یہ ہیں جی کوالٹی بلکل وی آئی پی تازہ اور فریش ہے لینٹ بھی اچھی ہے انہوں نے یہ کارٹ کے بھی ایک تھوڑا رکھا ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اندر تک دکھایا جا سکے اسلام علیکم علیکم سلام بھائی سب کیا حال ہیں سر یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ یہ بھائی جان بیچ رہے ہیں سڑھے چھ سو روپے کا تھیلہ ہے تیہیس تے چوبیس کلو وزن ہے اس کا مشینی دلائی ہے نہیں بھائی یہ تیہیس کلو ہم تول کے دے رہے ہیں کنڈے میں تول لو اوپر لا تمہارا کم لا ہمارا بیری گوڈ یہ ہے جی ایک سو چالی روپے دڑا ہے جی آپ لوگوں کے لیے اس کے اندر تیہیس سے چوبیس کلو یہ بزن بتا رہے ہیں اور آج ہمارے پاس گاجر کا توڑے کا ریٹ ہے جی ساڑھے چھ سو روپے ہم موجود ہیں جی اس وقت مٹر والوں کے پاس مٹر اور ٹوماٹر جو ہے وہ دونوں لگ بھگ ہیں جی یہ ہے ہمارے پاس ٹوماٹر کی کوالٹی سب سے بہترین اوپن پڑا ہوئے جی یہ انہوں نے بیٹی بھی کھولی ہوئی ہے اور یہ ہے مٹر پینسل مٹر سب سے وی آئی پی جو مٹر کی کوالٹی ہوتی ہے سلام لیکم بھائی اچھا یہ بتائیں یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں یہ بیٹر ہے ساڑھے چھے سو آج کل سے سست ہے مطلب سور پہ کم ہو گیا نا ایک سو تیسر پہ کلو آج ہمارے پاس جو ہے وہ مٹر کا ریٹ بھی کم ہو چکا ہے جی باقی سبزیوں کی طرح آج ہمارے پاس سو تیسر پہ کلو اور ساڑھے چھے سو کا پانچ کلو ہے اور یہ ہے ٹوماٹر سور پہ کلو ہے سور پہ کلو ہو چکا ہے جی ٹوماٹر کا روز بروز جو ہے وہ ریٹ آپ ہوتا جارہا ہے پانچ سو کا پانچ کے جی ہے جی بیور سبزیوں کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں جی فروڈ لائن کے اندر کیونکہ سبزیاں آپ نے دیکھا بلکل آج بلکل ریٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں الیکشن کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور دوسری بڑی بات کہ آج جو ہے وہ شبہ مراج کی رات بھی ہے اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ داوتیں بغیرہ کرتے ہیں تو سبزیوں کو جو ہے وہ آج بلکل ریٹ یوں سمجھ لے کہ سبزیوں کا ریٹ تو بلکل مڑ گیا آج ملوم کرتے ہیں یہ ہم پوچھ چکے ہیں جی بلکل تازہ اور فریش کنوں ہیں یہ بلکل صاف بھی کر رہے ہیں اور یہ دوسری دوسرا اللہ ڈازر آ رہا ہے یہ پیچھے رکھا ہوئے انہوں نے جو اچھا مال ہے پوچھتے ہیں آج ہمارے بھائی کس ریٹ پہ بیچ رہا ہے سلام علیکم مالک سلام بیچا کیا حال ہے اللہ کے شکر بھائی کیا ریٹ بیچ رہا آج آپ کے یہ دھڑی ہے چار سو رو بے کی کیا وجہ یہ تاپہ اس کے ساتھ کے سولو سولو اس میں وزن کتنا ہے اس میں وزن ہے بائیس کلو پکا بائیس کلو اچھا یہ اس کا ریٹ بتائیں یہ اس کا ریٹ جائے یہ تول کے ٹائیسوں کے دھڑی ہے ٹاپہ اس کا بارس ہوگا ہے کیا وجہ یہ ہلکا ہے یہ ذرا انیس بیس ہے لیکن یہ گفت ہے یہ جو ہمارے پاس گفت ہے جی اس کا ٹاپہ آپ کو ملے گا بائیس کلو وزن ہے جی ٹاپہ ہمارے پاس ہے جی سولہ سو رو بے اور جو دوم کوالٹی مطلب آپ اس کو سیکنڈ کوالٹی بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے یہ اس کو بالکل ابھی دھویا نہیں ہے مطلب تازہ اور خریش نہیں کیا اس وجہ سے جو ہے اس کا ریٹ ہمارے پاس ہے جی ٹاپہ کا اگر آپ لے گے تو بارہ سو رو بے اور بدن اس کے اندر بھی سیم بائیس کے جی ہوتا ہے جی بیورزہ ہم پہنچ چکے ہیں چوبیس پچیس رمبر کے بالکل سامنے چوب کے اوپر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے گرد و نوا میں جو ہے وہ ٹوٹلی سب سے زیادہ جو ہے وہ خربوزہ نظر آ رہا ہے یوں سمجھ پہلے ہم خربوزہ کے کھیت میں پہنچ چکے ہیں کوالٹی آپ لوگوں کو دکھاتے چلیں یہ ہے سب سے بہترین کوالٹی اور معلوم کرتے ہیں کہ آج ہمارے بھائی خان صاحب جو ہے وہ کس ریٹ میں بیچ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی لالا کیسے ہیں اچھا یہ بتا ہے یہ کتنے کا بیچ رہے ہیں یہ والا پیٹی جو ہے لاسٹ آپ نو سو روپے کا بیچ رہے ہیں وزن کتنا ہے اس میں وزن تقریبا سولہ سترہ کیلو پیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں سافی وزن جی پندرہ کلو اور لاسٹ اینڈ فائنل آج آپ کو ملے گا جی نو سو روپے کا کالیس کا ریٹ ہمارے پاس ایک ہزار پہ تھا جی ببرتے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جی سیونٹی ایٹ پہ اٹھتر نمبر پہ اور سب سے بہترین کوالٹی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی سٹرابری کی یہ ہے ان کے پاس سٹرابری یہ دیکھیں جی بلکل وی آئی پی اور انہوں نے بند بھی ٹوکرییں رکھئے ہیں ان کے پاس دو قسم کے سیمپل پڑے ہوئیں جی ایک ہے یہ تاپے کے اندر اور دوسرے ہے ٹوکری کے اندر آج معلوم کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی جو ہے وہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں اللہ حقیٰہ اچھا یہ بتیں یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں سٹرابری آپ یہ تین سو ربے تین سو ربے کلو تین سو ربے کلو تین سو ربے کلو تین سو ربے کلو اچھا یہ والی جو نظر آ رہی ہے یہ ہلکی ہے بیوردہ یہ اس میں اور اس میں جو ہے وہ آپ فرق نکالیں گے 2300 روپے کیجی بھی ہے یہاں پہ اور اگر توکری لینا چاہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ کیجی وزن ہے اور 2100 روپے کی توکری ہے جی بیوردہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت میں 88 پہ پتلہ 88 نمبر پہ اور آپ کو جو ہے وہ شکری اور مصمی مصمی کافی دین ہو گیا اس کا ریٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا یہ ہے جی ہمارے پاس مصمی دھاری دھار لکیر والا ہے مطلب اے پلس کوالٹی ہے اور یہ ہے جی شکری آج ملوم کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کیا آلے ہیں اچھا یہ بتائیں یہ شکری ہے شکری ہے جی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں پندرہ سور پہ مند پندرہ سور پہ مند اور تھڑی کا ریٹ تھڑی دو سور پہ دو سور پہ کیا سولہ سور کی ہوگی پھر آج ہمارے پاس جی مصمی کا ریٹ ہے جی ایک سو اسی کا پانچ کلو اور شکری کا ریٹ ہے جی ہمارے پاس جو ہے وہ دو سور پہ کا پانچ کلو چالیس رفکے جی اس کے علاوہ اچھا بھائی یہ آگے کیا پڑا ہوئے آپ کے پاس یہ جافہ ہے جی جافہ یہ کیا ہے جافہ یہ ہزارت مند ہوتا ہے جی یہ نئی ایٹم آئی ہے نئی ایٹم ہے اچھا یہ کھول کے دکھائیں یہ شکری کی طرح مٹھا ہوتا ہے جی اچھا شکری کی طرح مٹھا ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہے جافہ جافہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ نئی ایٹم بھی دیکھنے کو مل گئی ہے جی شکری کی طرح ہی ہوتا ہے سیم اور اس کا ریٹ کیا ہے ایک ہزار پہ مند ایک سو پچیس کا پانچ کلو اور پچیس رپے کیجی ہے جی بیورد یہ تھی آج ہمارے پاس جو ہے وہ ملتان منڈی کی سب سے بہترین روٹین اس سے سستی جو ہے وہ ملتان سبزی منڈی کبھی بھی نہیں ہو سکتی سبزی آپ نے دیکھا بلکل ریٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہی ہو سکتی ایک تو الیکشن ہے اور دوسرا آج شب میں راج بھی ہے باقی جو ہے وہ کل کا ریٹ ہو سکتا ہے میں کل چھوٹی کرلوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل منڈی بند بھی ہو سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی اگر نہیں ہوئی تو ہم ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریٹ شیئر کریں کہ اگر ہوئی تو پھر اس کے لیے معذرت اور فروڈ کے اندر آپ نے دیکھا آج ہمارے پاس نہیں ہو ایٹم جو ہے وہ جافہ بھی دیکھنے کو آیا اس کے علاوہ سٹوبری کا ریٹ جو ہے وہ بلکل تھم چکا ہے بلکل ابھی تو جو ہے وہ شروعات ہے شروعات میں ہی اتنا ریٹ گر گئے مسمی فیلٹر کنو کے ریٹ جو ہے وہ بتواتر اوپر نیچے ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ